آج کا پرام کیا ہے؟ اللہ اللہ محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جمعات کے خلاف کے حالے لکھے ہیں ان میں سے ایک ہے قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق اس میں جو انہوں نے اعتراض کیے ہیں ان کے جوابات کا وہ ترتیب دی گئی ہم نے پہلے اس کو سب یہ ندھانی صاحب جہاں بڑے نفترس انسان ہیں بہت دور کی کوری جانے والے مولویوں میں سے ہیں ان کا انداز بیان جب آپ کھلے گا سب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیوں ان کو یہ داد دے رہا ہوں ایک رسالہ انہوں نے لکھا ہے قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق کہتے ہیں یہ فرق یہ ہے کہ دوسرے کافر تو عام کافر ہیں لیکن قادیانی جو ہیں وہ ایک نہاری خبیش قسم کے کافر ہیں ان کا ایک خاص نام ہے چنانچہ انہوں نے کفر کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں کہتی ہیں پہلی قسم ہے پہلی قسم ہے کافر محض کافر دوسرا ہے منافق اور تیسرا ہے زندیق اور اہمدیوں کو کفر کی سب سے خطرناک قسم کا حامل یعنی زندیق قرار دینا چاہیے یہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے اس رسالے کے آغاز میں اور وجہ اس کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ زندیق اس لیے کہ دوسرے کافر تو ختم نبوت کے قائل ہیں ان کے نزیق صرف ایک اہمدی ہیں جو ختم نبوت کے قائل نہیں یہ فرق جب انہوں نے کیا ہے تو مراد یہ بھی داخل ہو گئی نا کہتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک قسم کی نبوت کے قائل ہیں اس وجہ سے ان کو نہ صرف زندیق قرار دینا چاہیے بلکہ وہ واجب الخطل ہیں جو دوسرے کافر ہیں ان میں مسلمان دوسرے کافروں میں کوئی تبیز نہیں کی گئی میں بھی آپ کو سامنے سارا معاملہ کھول کے رکھوں گا باقی کافر جو ہیں ان میں مشرق بھی آجاتے ہیں کفر کے عمومی ذکر میں ورنہ یہ مشرق کا لفظہ لگ لکھتے اس میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہر قسم کے بدپرز ہندو اور بدھ وغیرہ کہتے ہیں یہ کافروں کی ہلکی رسم ہے بیچ میں آتے ہیں منافقین آخری قسم جو سب سے شدید ہے وہ ہے زندیق اور زندیق کی وجہ یہ بیان کی جو میں نے بیان کر چکا ہوں کہ یہ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے قائل ہیں ان کے لذیق گویا باقی سب کافر جو اسلام سے باہر ہیں وہ بھی مولانا کے متفق مولانا سے متفق اور خدم نبوت کے قائل ہیں ورنہ ان کو بھی وہ زندیق کرا دیتے ہیں خیر یہ تو ایک ظلمی بات تھی اب میں آپ کے سامنے بعض فتوے رکھتا ہوں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون کافر ہے کون کون زندیق ہے کس قسم کے کافر کس قسم کے زندیق دوسرے علماء امت کے نزدیک بھی دیکھنے چاہیے تاکہ دیکھا جائے کہ مولی صاحب کے فتوے کو کوئی تائید حاصل ہے یا اس کے براہ علماء نے اظہار بیان کی اظہار شیال کیا ہے سب سے پہلے میں ایک فتوہ اشتہار محمد ابراہیم بھارل پوری صحیح مطبوع برخی پریس لکھنو سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس زمانے میں اسلام کو جتنا نقصان صرف وہابیہ دیو بندیہ کے ایک گروہ نے پہنچایا ہے تمام باطن فرقے مجموعی طور پر بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا احمدیوں کے مطلق تو کہتے ہیں کہ باقی فرقوں باقی کافروں سے یہ زیادہ کافر ہیں ان کے مطلق دوسرے علماء یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو دیو بندیہ لوگ ہیں جتنا تنہا انہوں نے نقصان پہنچا یہ عالم اسلام کو اور تمام اسلام کو تمام باطن فرقوں نے مجموعی طور پر بھی نقصان نہیں پہنچا اسلام سے الہدہ ہو جانے کے بعد بھی یہ فرقہ اپنے آپ کو سننی ہنفی کے نام سے ذکر رہا ہے مولی صاحب فرماتے ہیں اس احمدیوں کے قتل کی وجہ بیان کرتے ہوئے اور ان کو کیوں ہمیں اپنے اندر برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جب کافر ہم قرار دے چکے ہیں پھر بھی بیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں خود ان کے متعلق دوسرے علماء لکھتے ہیں اسلام سے علیدہ ہو جانے کے بعد بھی یہ فرقہ اپنے آپ کو سننی ہنفی کے نام سے ظاہر کر رہا ہے اور ناواقف سننی ہنفی بھائی بیچارے اسی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اپنا ہم خیال سمجھ کر خلاہ مرا رکھنے کی وجہ سے ان کے دام فریب میں پھر جاتے ہیں اب ان مولیوں کی ایمجیوں کے خلاف باتیں نکال لیں اور ان کے خلاف یہ عبارت پڑھ لیں سوائے نام کے سرے مو فرق نہیں ہے بلکہ ایک فرق ہے سب فرقوں کے مجموعی نقصان کے مقابل پر ان اکیلے کا نقصان زیادہ یہ ایمجیوں کے متعلق اور جگہ نہیں آیا اب سنیے جہاں تک ایمجیوں کے مقابل پر ان کا تعلق ہے کوئی سمجھے گا کہ وہ احمدی اس وقت زیرے بحث ہی نہیں تھے یہ فتح اس وقت کی ہو شاید جبکہ احمدیوں کے ذکر نہ چلتا ہو استفتائے ضروری صفحہ اٹھتیس ناشر محمد وحید اللہ سخان مدبوع مرتضہ پریس رامپور تیرہ سو پچھتر ہجری یہ لکھتے ہیں دارالعلوم دیو بند کی طرح سے جماعت اسلامی کے متعلق کیا فتحہ یہ تو اسلامی کی خلاف فتحہ ہے ان کی خلاف فتحہ کانتے لگے دورا وہ یہ ہے نہیں جس میں ہے کہ سب سے بڑھ کر ہاں ہاں وہ یہ ہے وہ فتحہ دینے والے جو جماعت احمدیہ کے اوپر بھی فتحے دیتے ہیں ان کے نام فتحہ میں لکھتے ہیں جب دیو بندیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان الفاظ میں کرتے ہیں علماء حرمین شریف کے فتحوں کا خلاف ساہی ہے سلاسہ بھی کافی لمبا ہے حسامل حرمین على منحر الكفر والمین صفہ 73 تا 76 مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کی کتاب ہے اس لیے گیا ہے یہ سارا تو پڑھنا ایک سر دردی ہے میں کچھ سا پڑھتا ہوں پھر کچھ چھوڑ کے پھر دوسرا سنا دوں گا یہ سب کے سب محتاج ہیں تمام دیو بندی باعجماع امت باعجماع امت اسلام سے خارج ہیں بے دین بد مذہبی کے خبیص سردار ہر خبیص اور مفصد اور حد دھرم سے بطر اب دیکھ لیجئے ایمیو کا ذکر کیا دنیا کے ہر خبیص جن کو یہ خبیص کہتے ہیں مفصد اور حد دھرم سے بطر فاجر سب کافروں سے کمینا تر کافروں میں ہوں ایسے فاجر جو سب کافروں سے کمینا تر کافروں میں ہوں اہلِ کفر ہیں ملہد ہیں جو ان اخوال کا متقد جو ان اخوال کا متقد ہو کافر ہے گمراہ ہے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے دین سے نکل گیا جیسے تیر نشانے سے مسلمانوں کے تمام علماء کے نزدیک وہ کافر دین سے باہر ہیں کذاب اور بددین زیانکار گمراہ ستمگار کفار ہیں کچھ شک نہیں کہ یہ خارجی یہ دوزخ کے کتھے یہ شیطان کے گروہ کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں نہ شک کی مجال یہ گمراہانِ گمراہگر فاجر کافر دین سے خارج کافروں کے بیان کے منادی ہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل کرنا چاہتے ہیں جاہلوں کو دھوکے دیتے ہیں کافروں کے رازدار ہیں دین کے دشمن ہیں ان باتوں سے ان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں گمراہ کافر ہیں یہ مولی یوسف صاحب لدھانوی اور ان کے ہم نواؤں کے بارے میں فتحہ ہے اور اس کتاب میں کس طرح عوام کو دھکہ یہ دے رہے ہیں یہ ہم دیتے ہیں سارے پاکستانوں کو عوام کو پتا ہے نیشنل اسمبلی نے فیصلہ کر لی ہے بات خضر ہو گئی پاگل سے پاگل کا بچہ بھی ہو تو وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں لگا تھا کہ ایمڈیوں کے متعلق نیشنل اسمبلی کا کیا خیال ہے یا المولینوں کا کیا خیال ہے دیواریں کالی کر دی تم لوگوں نے پاکستان کی جو دل کے داکھ تھے وہ خوب سارے ملک کے چہروں پر مل دیئے اور ابھی تمہیں یہ ڈر ہے کہ ایمڈی دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم کون ہیں تم دھوکہ دیتے ہو جن کے متعلق دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ ہم تمہیں اسلام سے پوری طرح خارج کر بیٹھے ہیں اس طرح بالتے میں الٹا کرتی ہیں اس طرح خدا الٹاتا ہے یہ ہے تمہاری شکل جو ہماری شکل تم نے اپنے قلم سے کھینچی ہے اس سے کئی گناہ سیاہکار اور بتر شکل ہے بڑے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے میں تو پڑھتے پڑھتے بھیل گیا میں نے کہا افتو بہتو بھولی اتنی خطرناک رہا ہے لیکن آپ اس کی خیال ہیں کہ ہم کیا کریں مجبور ہیں اگر یہ اس طرح ہمیں تنگ نہ کرتے تو ہم کبھی ان باتوں کو بیان نہیں کرتے ہمیں شوقی کوئی لیں ہیں لیکن یہ بہت لمبا ہے یہ ابھی صفحے دیکھ لیے اتنا سا میں نے پڑھا ہے بھی سارے کا سارا فتوہ قسم قسم کی گالیوں سے بھرپور ترہ 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 کی اجادات ہیں اس میں نئی نیوں لگت اجاد ہوئی ہے کسی کو مطراک اور ملون کرنے کے لیے کافر گنونی گندگیوں میں لتھڑے کفری نجاستوں میں بھرے ہر کبیرہ سے بطر کبیرہ پر زلیل سے زیادہ زلیل خدا نے انہیں زلیل کیا ان کا ٹھکان جانبھا وہ دین سے نکل گئے گمراہ زندیق بے دین اب بتائیں آپ پر زندیقیت کا فتح کیوں لگ گیا آپ نے تو اسطلاح یہ بنائی تھی کہ زندیق اس لیے میں نے ان کو کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں امتی نبی یا زلی نبی کے قائل ہوئے ہیں اس لیے یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ اس کے زندیق قرار دینا چاہیے اس زندیقیت کے لفظ میں اس علقاب میں کوئی اور فرقہ شامل نہیں ہے یہ تھا بیان ان کا اور ابھی میں دکھا لیا ہے اہلِ بریلی کے نزدیک اور ان کے چوٹی کے بزرگ عالم مولوی احمد رضا خان صلی اللہ علیہ وسلم بریلی کے فتح ہے یہ سب گالیاں دینے کے بعد یہ سب ان کے خسائل بیان فرمانے کے بعد کہتے ہیں زندیق ہیں تو پھر اگر زندیق واجب القتل ہے اب آپ کو میں کیا مشورد ہیں کیا کریں آپ علماء بریلی نے سب نے مل کر تمام علماء دیبند کے مطلق نام بنام یہ فتح دیا ہے یہ خطن کافر اور مرتد ہیں ذرا بھی شک کرے وہ بھی انہی جا سکتا فرمت پر اور جس کو شک اگر کسی گرہ یہ ہے وہ بھی ساتھ ہی گئے بچہ رہا ہے برہ صغیر پاکوشند کے مشہور مسلمان صحافی عبد المجید صالق نے بڑی بڑے غور فکر مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہتے ہیں عالم اسلام اور تاریخ اسلام کے اقابر اور ملت اسلام کے تمام فرقے کسی نہ کسی گرہ علماء کے نزدیک کافر مرتد اور خارج اسلام میں شریعت و طریقت کی دنیا میں ایک مسلک اور ایک خانوازہ بھی تکفیر سے بحفظ نہیں تو جب یہ عالم اسلام ہی تم لوگوں کے نزدیک ایک کافروں کا انبوہ کثیر ہے تو پھر یہ جھگڑے کیا شروع کیے ہیں احمدیوں کو الگ کر کے کیوں بیان کرتے ہو زندگیت ہی تھی نا احمد نزدیک جس کی وجہ سے الگ سلوک ہونا چاہیے زندگیت تو تم بھی نکلے اور ابھی اور بھی بہت ہیں زندگیوں کے لمبی فرستے میں آپ کو سننگا بھی اب بریلویوں کے خلاف فتوے سننیجئے دیو بند علماء کے نزدیک سب بریلوی مشرک اور کافر ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم غیب ہونے کا متقد ہے سادات حنفیہ کے نزدیک قطن مشرک اور کافر ہے فتاوہ رشیدیہ کامل یہ ہے رشید احمد سب گوہی کو فتوہ صفح پریسپ پر ناشر محمد سید ان کمپنی قرآن محل مقابل مولی مسافر خانہ کراچی کہتے ہیں اہل حدیث بھی کافر ہیں ستر اور رمائے دیو بند نے دسفتوں کے ساتھ اہل حدیث کی کفر کو فتا دیا اور یہ دیب بندیوں نے خطا دیا وہ خود اور لکھا ہے کہ ان سے میل جو رکھنا ان کو مساجد میں آنے دینا شرعن ممنوع اور باعث خوف و فتنہ دین ہے اب مولی ردھانوی صاحب فرمائیے کیا خیال ہے آپ کا آپ نے سارا زور اس بات پر لگایا تھا کہ احمدیوں کو باوجود کافر قرار دینے کے پھر بھی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ کیوں مسلمان کہتے ہیں آپ کے مطلبی تو گفر کا فتوہ لگا ہوا ہے کافر قرار دینے والے بہت بڑے سخت اور متشدد آپ سے مرتبے اور درجے میں بہت بڑے اور اثر رسوخ میں بہت زیادہ اثر رسوخ رکھنے والے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ زندیق بھی ہیں کافر مرتبت ہر قسم کی چیزیں ہیں عجیب جھیٹ ہیں پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں اگر آپ کا تقوی آپ کے تقوی میں ادنا سوی یعنی تقوی کی ادنا سی رمک بھی ہے وہ تو صاف نظر آتا ہے کہ کیا حال ہے کچھ خوف خدا ہو تو جس دلیق سے آپ نے احمدیوں کی گردنے کاٹنے کا فتوہ دیا ہے اپنے گردنے جدا کرنے کا فتوہ دوسری سے دیں اور آپ بیچ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں آپ کو تو یہ کہتے ہیں سارے دوسرے مسلمان کہ آپ نے فتنہ ڈالا ہو گیا ہے لوگ بچارے سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں پھر بھی آپ نے جگہ جگہ اڈے لگائے ہوئے ہیں ختم نبود کے نام پر اور بچارے عوام مسلمان کو دھوکے دے کر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آپ کو کس نے مسلمان سمجھا ہے یہ سارے دوسرے وہ کہتے ہیں اسلام الحرمین میں لکھتے ہیں اسلام الحرمین کہ یہ جو ہیں ان کے خلاف فتر یعنی دیبنیوں کے خلاف یہ فتر ہیں صرف بریلویوں کے نہیں تمام عالم اسلام کا متفق فتر ہے یہ اسلام سے خارج ہے اور پھر بھی دھیٹ مسلمان کہنے سے اپنے آپ کو باز نہیں ہاتھ ہے